تو بھی اس دیکھیں آج میں بنا رہی ہوں آلو اور مسور کا پلاو بنا رہی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا بنائے تو جلدی سے آپ یہ ریسپی بنا لیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور ہر کسی کی فیوریٹ ہوتی ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف ریسپی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریقویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں پرانے ہیں تو لائک کر دیں اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو دا چینل مقدس سے رشتویس کیسے ہیں آپ سب اللہ عزت چل آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حضور ایمان میں رکھیں تو بھی اس یہ دیکھیں اس بردن کے اندر میں نے ون کپ کوکنگ آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا ہیٹ اپ ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دو بڑی الائچیاں ہیں اور ان کو میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے کھول لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اب آئل کے اندر ہلکا سا اس کو کڑکڑا لیں گے تاکہ آئل کے اندر بڑی الائچی کا فلیور آ جائے تو بھی اس یہ دیکھیں آئل میں فلیور آ گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو سپون زیرہ سابت زیرہ ایٹ کر دیں گے اب زیرہ بھی جیسے ہی آئل کے اندر کڑکڑا آ جائے تو آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں 4 میڈیم سائز کے آنین ہے اور یہ دیکھیں میں نے رفلی سا چوب کی آوا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اب آنین کو بھی میں کک کروں گی ہلکا ہلکا سا اس پر گولڈن کلر آ جائے اسے ہم کک کریں گے تو بھی اس یہ دیکھیں آنین ہماری گولڈن ہو گئی ہے لائٹ لائٹ سا گولڈن کلر اس پر آ گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی یہ دیکھیں میڈیم سائز کے 3 ٹیمارٹر دیں اور ان کو میں نے 4-4 پیس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ٹیمارٹر کو اچھے سے میں کک کروں گی آنین کے ساتھ تاکہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو جائے ہلکا سا لگاؤں گی پانی کا چیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا پانی کا چیٹا لگایا ہے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے تھوڑے جلدی سوفٹ ہو جائے تو بھی اس یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اب سپون کی ہلپ سے اسے میں میش کر رہی ہوں تاکہ اچھا سا فلیور اس کا انہینس ہو اونین کے ساتھ اس طرح سے سپون سے آپ نے سارے ٹیمارٹروں کو میش کر رہینا ہے تو ٹیمارٹر ہمارے میش ہو گئے ہیں تو بھی اس یہ دیکھیں اب یہ 2 سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ ایٹ کر دیں گے 1 سپون اس میں 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 نے نمک ایٹ کر کے اسے پیس لیا تھا اب چند سیکنڈ کے لیے ادرک اور لیسن کو بھی میں کوک کروں گی تاکہ اس کی کوکنگ ٹائمنگ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کا کچھپن ختم ہو جائے تو بھی اس یہ دیکھیں ادرک لیسن بھی ہمارا کوک ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی تقریباً سات سے آٹھ ہری مرچے ہیں اور ان کو بھی میں نے یہ دیکھیں پیسٹ بنا لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اب چند سیکنڈ کے لیے ہری مرچوں کو بھی مسالے میں کوک کر لیں گے تاکہ کوئی بھی چیز ہماری کچھی نہ رہے تو آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ڈالتے رہنا ہے اور اچھے سے اسے کوک کرنا ہے اب ہم اس میں ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے ڈرائی انگریڈینٹس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں اس میں ون اسپون نمک ایٹ کر رہی ہوں ون اسپون میں نے نمک تب ایٹ کیا تھا جب میں نے ادرک اور لہسن کو پیسا تھا ون اسپون میں نے اب ایٹ کیا ہے اب اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کے قریب حلدی پاورڈر ٹو ٹی سپون کے قریب ریڈ چیلی پاورڈر چائنیز سالٹ جیسے ہم اجینم ہوتے بھی کہتے ہیں وہ ایٹ کریں گے اس سے بہت زبردست سا فلیور آئے گا اور ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں یہ ٹاٹری ایٹ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا لگائیں گے پانی کا چھیٹا یہ دیکھیں اس طرح سے چند سیکنڈ کے لیے مسالے کو میں بھون لوں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا زبردست سا بھون چکا ہے آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایک کپ کے قریب یہ ثابت مسور تھے اور اس میں تین سے چار بڑے بڑے سائز کے میں نے آلو کٹ کیے ہیں ان کو میں نے ہافڈن کیا ہوا ہے فل بوائل نہیں ہے یہ ہافڈن ہے کیونکہ جب یہ رائس میں کک ہوں گے تو یہ بیلنس ہو جائیں گے ہلکا سا میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ایٹ کر کے ان کو میں نے ہافڈن کر لیا ہے اب یہ دیکھیں مسالے کے ساتھ میں ان کو بھون لوں گی اچھے سے میں نے ون کپ مسور لیا ہے اگر آپ اس کی کونٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اب یہ دیکھیں تین لیمن لیے ہیں ان کو میں نے فور پیس میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہ بھی ایٹ کر دیں گے اس طرح سے تھوڑا سا مسالے میں اس کو بھی بھون لیں گے اس سے بہت زبردستا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس میں دیکھیں ون کیجی ہمارے رائس ہیں اور اس میں میں فائف گلاس واتر ایٹ کر رہی نورمل جو گلاس ہوتے ہیں پانی کے وہ میں پانچ گلاس اس میں پانی کے ڈال دیئے ہیں ایک کلو ہمارے چاول ہیں اور پانچ گلاس میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اب اچھے سے اس میں جوش آ جائے تو پھر ہم اس میں رائس ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی اس یہ دیکھیں پانی میں دیکھیں بابل آنا شروع ہو گئے ہیں اب میں اس میں رائس ڈالوں گی یہ ون کیجی ہمارے رائس ہیں اور یہ رائس میں نے پونہ رائس رہی ہیں ٹوٹا رائس بھی سے کہا جاتا ہے پونہ رائس بھی کہتے ہیں نورملی گھروں میں جو رنڈومیلی یوز ہوتے ہیں یہ وہ رائس ہیں اس سے میں بنا رہی ہوں آپ کو جو رائس پسند ہو آپ اس سے ریڈی کریں تو یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو ہلا لیں گے اب تین منٹ کیلئے میں فریم کو ہائی رکھوں گی اور پھر ہم فریم کو لائٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس یہ دیکھیں تین منٹ کے بعد میں آپ کو یہ ٹیکسٹر دکھا رہی ہوں اس کا کافی حد تک پانی اپزوف ہو گیا ہے اور ہلکا ہلکا سا اس میں سے لکوٹ ہے اب یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا اس میں لکوٹ ہے اور میں اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کروں گی جو نیچے کے رائز ہیں اسے اوپر کر لیں گے اور اب میں اسے دم پہ لگا دوں گی دم پہ رکھ دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لئے میں اس کو دم لگاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی اس یہ دیکھیں زبردست ہمارا آلو مسور پلاو ریڈی ہو گیا ہے بہت زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے تو ہم اس کی کرتے ہیں ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس یہ دیکھیں گرمہ گرم ہمارا ثابت مسور آلو پلاو ریڈی ہو گیا ہے تو پلیس آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انجوائے کیجئے گا اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال زندگی رہی سانسونے کی وفاتوں ملیں گے آپ سے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ